نواز شریف کے الازیزیہ ریفرنس پہ سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لئے مقرر کرتی گئی جنسیس آمیر فاروق اور موسن قیانی پر مشتمل بینچ 18 دسمبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئندہ ہفتے اہم مقدمات سماعت کے لئے مقرر کیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جاری کردہ کاؤز لسٹ کے مطابق سابق وزیر آزم نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل 18 دسمبر کو اس سماعت کے لئے مقرر کر دی گئی ہے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اکتر قیانی پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا 24 دسمبر 2018 کو اسلام آباد کے احتساب عدالت نے نواز شریف کو الازیزیہ ریفرنس میں سات سال قید دس سال کے لئے کسی بھی عوامی عہدے سے ناہلی ان کے نام تمام جائیدات ضبط کرنے اور تقریباً پونے چار عرب روپے جرمانے کا فیصلہ سنایا تھا 24 اکتوبر 2019 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو طیبی بنیادوں پر زمانت کے لئے زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا روسی جانی پی ٹی آئی رانوما عبرالحق کے بطولے چیئرمن ہیلال احمر تائیناتی کے خلاف کیس 16 دسمبر کو سماعت کے لئے مقرر کیا گیا ہے عدلیہ کے مخالف پرگرام کرنے سے متعلق نیجی ٹی وی اینکرز کے خلاف کیس الیکشن کمیشن کے دو ممران کی تائیناتی فریال تالپور اور سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی زمانت سے متعلق مختلف درخواستوں کی سماعت 17 دسمبر کو ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتی کا روائی میں مداخلت پر سیکٹری ہائی کورٹ بار امیر بلوچ کے خلاف توہین عدالت کیس 19 دسمبر کو سماعت کے لئے مقرر کیا گیا ہے موسیقی